سونا جاکا رکھا ہے پھولی مجرس پنی ہے اے پانی راہی دعائی ورائی و جت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و حلی ملی کل جت بر حسن سلواتکہ علیہ و علیہ و علیہ و عبائی فی حضی ساتھ و فی حلی صاحب من سادی لیل و نہار و علیم و حافظم و قائدم و لسرم و دلیلم وائنن حتا تس کے نفور زکا توبن و تمتی او فی حا تبیلہ یا کشف کربے انواری الحسین علیہ السلام اکشف کربے و کربے المومنینوں بلک کے بخیقل حسین یا ابل فضل الحباس یا سری رضا فی و فرل ملاو یا ملکویل دعا فائنہ کفالو لیماتشاو یا من اسمہو دگان و ذکر و شفا بحق زہرائی و حبیہا و بالغا و بنوغا رب صلی اللہ محمد انوال محمد یا مکلب القلوب و لفسا یا امدہ پر لیل و نا حال یا محویلہ خول والا خوال حویل حالا نا حیلہ آسانی الحال میرا ملک میرا حلق بانیاں دا پرخلوستر ڈا بچھایا تمام مومنینوں مومنات دا دودھ راستی تورایا تمام پڑھنا لیاں دی پڑھائی مائے حقی راجز دینو خری اپنی بار کا عبود و مدھور فرما وستی رینو بیڑے وستی رینو جائیں جتاں ذکر مدلومے کار بلا دا ہونے مالک اس گارتے اپنیاں خصوصی رحمتہ ناظر فرما چاچا ناظر صاحب دے مالک درجات بلان دا فرما انہا دے بچین دی زندگی دراف فرما مشنِ حسین نوچلا انوازتے انان مزید حمت و خوصلہ اور باپ فرمک دارچ رزق عطا فرما پردیچ میرگیاں محمد بینات مالک پرشو دور ہر مومن دی عزت محفوظ فرما پردیچ میرگیاں محمد بینات شریفی فرما نے خصوصا جیڑیاں بے اولاد ہن واسطہ میڈی او سینڈ دا جیڑی سیری بھی لے اٹھے ہا آسے پاسے ہاتھ مار کیا کیا سگر میں ڈالال تیرے خیر پیمن دا ویلا ہو گیا اس میڈی سینڈ یو جیڑی کو دست کانا دیا جول گیاں اولاد دینا 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 آباد فرما سید امتار شاہ صاحب مالک نازی زند کی دراز فرما سید امتار شاہ صاحب مالک نازی زند کی دراز فرما صحت کلی عطا فرما میرا مالک و میرا حالک جتنے بھی مومنین و مومنات دور درازتی جتنے بھی قدم چل کے آئے مالک و نادا ہر قدم عبادت شمار فرما ربی شراحلی صدری ویسر لیامری واخلو لفداتم اللہ ثانی یافقاو قولی رب سلی اللہ محمد انوال محمد فرشتوں کی سجدہ کا ہے چیرہ حسین کا مہربانی فرمایا کرو ذکر سنیا کرو ذاکر سننے چھاڑ دیو دو دو قدم اگر گے آجو تب لافصل دے منہ نالیں فاصلیں چنگینی لگ دے مہربانی فرما تھوڑا جا میلس دا ماحول بڑ ایسران بندے پلو بچ نہیں بیندے مہربانی فرما مجل سے حسین نے ذکر نوزینہ دیا کرو تھوڑا جا کے آجو فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے نہ میں بولیاں نہ میں تھکیاں تو جو شرط ہے فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چیرہ حسین کا اور شیطان سے بولا وہ اللہ حسین کا کیڑی گل لے جا اپنی عبادتیں اور نکل جا یہاں سے مجھے تو بس کافی ہے ایک سجدہ حسین کا حسین بادشاہ دی عظمت بلانتر سلوہ مقام بھرگ یہی ہے کہ پہلے پھول راضی ہو تھوڑی یہ دوجہ کریو مقام بھرگ یہی ہے کہ پہلے پھول راضی ہو اور وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو جسے جسے کہو گے ہم مانیں گے رضی اللہ شرط یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو دیکھو بچے اگر میرے نے پڑے ہے کوئی کسے نے حوصلہ فضائی نہیں کیتی اے بچے اگر کسے نام وردہ کردہ پڑدہ تو تو اڈے تھلے ہاتھ تھامنے ہی نہیں آئے تو میربانی فرمایا کرو بچے نے حوصلہ فضائیوں دی اگر سانو تسی اگنور کری رکھے ہے ساڑا گزارا ہو گیا سپاڑی لیا تو اڈے بیچے لیکن بچے نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تو بچے کو نام وردہ ہوئے تو سیرے بہت دی نہیں فرض کہ انہوں دعا دینے گے بچے پامے کسے مسکین ذا کردہ ہوئے انہوں دعا دینے فرض بند ہے بچے دی اوصلہ فضائیوں دی بچے میرے نے اپنے لوگ بہت اچھا انداز دینے پڑے ہیں سلوات علی محمد ازاد دے بلاندہ واضد دینے بسم اللہ جی پلاوے نا انہوں دے سائے مالک سلامت رکھے بسم اللہ اہمین شیطان ردیم بسم اللہ بسم اللہ اہمین شیطان ردیم بلاندہ سلوات اللہ اہمین شیطان ردیم اہمین شیطان ردیم اہمین شیطان ردیم وَاللہ اہمین شیطان ردیم اہمین شیطان ردیم اہمین شیطان ردیم وَمَارْسَلْنَا اَقْقَالِ وَإِلَّا وَرَحْمَتَ لِلَّا وَلَمِينَ وَسَلَا وَلَمِينَ وَالسَّلَا 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 وَالسَّلَ علی ولید ذات بلند سربا جب تیرے بہت بہتی بات آتا نہیں باتا چاہ ستران سرکارِ عباس علیہ السلام دے علم نہیں ہے کہ لوگ ساڑھے تے سوال کر دینے کہ علمِ عباس علیہ السلام دے کیوں نے نصب کیوں کر دیں چون ستران ہی تسنا چاہنا کیسی علمِ عباس علیہ السلام دے کیوں نے جب تیرے فضائل کے سمندر نظر آئے دریا ہمیں کترے کے برابر نظر آئے اس با نظر آئے ستِ غازی کا علم نصب کیا ہے کئی میل سے دنیا کو میرا گھر آئی لی آئی لی بسم اللہ جی صدقِ جاما جی سونا ہی تک بال کیتا ہے چار ستران ہو سورج کے باز ہے شبہ ترین کا علیہ موجوں کی زندگی ہی سمندر کی ہاتھ میں ہے کوئی عزید تو تکرا کے دیکھ لے اب باز کا عالم ہے کلندر کے ہاں دریا کو موج اور موج کو پھر پیاس بانتا ہے دریا کو موج اور موج کو پھر پیاس بانتا ہے یہ کون اپنے ہونے کا احساس بانتا ہے حیرات کائنات کو ہاتھوں کے بغیر یا اللہ بانتا ہے یا عباس بانتا ہے سلوات علی محمد عزاہ بلاند آواز دن کافی سارے اضاقر رما فتا فرما گئے نے کہ سیدھے سارے ہیں پڑے نے میرا دل چندے میں توانونا سنما تے دو مصرے نا دے تے اس تے بعد ایک وین تے لینڈ جانے تے خسین جانے سال دے مہینے بارہ پیر امتیاد شاری سال دے مہینے بارہ ہر مہینے دی اپنی فضیلت ایک میں مہینے دی گل کرنا چندھا کہ اس مہینے دی کتنی کچھ فضیلت ہے مہترم ہے یہ سارے مہینے مگر مہترم ہے یہ سارے مہینے مگر مہترم ہے یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے مہترم ہے یہ سارے مہینے مگر مصطفیٰ کے مہینے کی کیا بات ہے جی اس کے گلیوں میں حسنین چلتے رہے جی اس کے گلیوں میں حسنین چلتے رہے اس نبی کے مدینے کی کیا سلوات علی محمد عزا تے بلاندوال دنال سڑا کی دا بلکل نہیں کہ چالیس سال بعد نبوت میلی تینہ چاک ہویا تا نبوت رکھے سڑا کی دا نہیں میں گڑا کی دا رکھنا تیرے بیٹوں کا نوکر ہے جبریل بھی کیا پڑھائے تجھے کیا لکھائے تجھے کیا پڑھائے تجھے کیا لکھائے تجھے تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے تیرے سینے میں دل دل میں قرآن ہے اے نبی تیرے سینے کی کیا بات ہے صدقے جامعہ جس میں اللہ کرنا جی بھائی جام آگے نے کہہ رہے ہیں کہ جا کر کافی سارے انساٹھائے گا رہے ہیں حکم دی تعمیل ہو گئی تو آجیاں چہریاں دی ضرار ہو گئی ایک وینڈ تیرے لینڈ جانے تا خرسائن جا نوہے جب پتر دے جہرے دے بابا جی دعا منگو کسے دا سیریاں لانا موئے او دعائے کرو کہ پڑھڑے پیونو جوان پتر دا شانا چھنا پچھلے سال ٹھائی دے لاجنو مینہ باد میں بین پڑے ہے اے بزرگ مجود آئے اس وینڈ تیرے گرگ پڑھنو بھی سمجھا گی اس وینڈ تیرے کے پڑھن دی ضرورت دیکھو پتر جام پو وی ٹھارہ سالہ دا ہو جے بالک ہو جے تے ماں آتے بین آ دی بڑی خسرت ہوں دی کوئی بین آ دی یہ گانا میں بن ساں کوئی بین آ دی یہ پلو میں بن ساں کوئی بین آ دی یہ جوڑا سکنا دا مین ہوا ساں ہر کہیں دی اپنی قسمت نوہیز پتر دے چیری تے جڑا ماں وی کھے مسلان دی کر دی کیا ہے ہاتھ لکھ دی یہ ساریاں سجنہ کو وہاں ساڈیا کے یہ رتے خوشیاں دی آدھا پے اللہ تھی ماں سے اکبر کو وہاں وچ سفران دے اے گال جگر کو خان دی وہاں کے موچ ملیلہ ہائی وہ قسمت بٹڑا تیڑے پالن والی جی میں بسم اللہ کرا صد کے جوان شور دیتا سارا مضمون بسم اللہ کرا لائے بیٹھے نہیں اکبر میرا پڑھنا سو کھائے تو اٹھا سننا سو کھائے پتہ میں ڈیو سینڈ ہوئے جیڑی ٹھارہ سال برکیاں پلین دی رہیے مطہ کیاں بات نظر دی نظر بابے کو آواز دے کے اچھا رونے تو روکے آدھے نے بابا میں لائے بیٹھا مضلوں میں کاربلا فرمایا کتھے لتھائیں مان سکینہ دا پہی پوچھ دیا حرمس دو رکبر کتھے لتھائیں مان سکینہ دا پہی پوچھ دیا حرمس دو رکبر کیویں کل آیا پی دے شام ویسے کیویں کل آیا پی دے شام ویسے مضلوں میں کاربلا دے وین بلان دوئے اچھا رونے مضلوں میں کاربلا تے روکے فرمایا تیرا تسالانہ زینیو تم راسی بابے کو آرے مالکبر شہر بایا میریا بیڑی دا میرا سونیا دا سلیتا نکبر میرے نال علا نہیں دیسے دارا اوکے امک یکھیا دا نور